بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جی یہ پکہ حرام ہے اتنے پیسے آپ نے ڈالنے ہیں ایک آنٹ میں پھر پکچرز آپ نے فیس بک پر لگانے ہیں آپ کو مستقلاً پیسے ملیں گے مستقلاً یہ پکہ حرام ہے ایک تو اس کے ساتھ شرط ہے کہ اتنے پیسے ڈال دو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیعن و شرط ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ متعین رقم ہے وہ آپ کو پابندی سے ملے گی وہ پیسہ ملے گا پابندی سے اور اس میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے کہ پکچرز کون سے لگیں گے آپ نے ان کے اٹائزمنٹ کرنی ہے اگلی بات یہ ہے کہ یہ غیر مسلم کے ساتھ کاروبار تو جائز ہے لیکن جو وہ ایپ بناتے ہیں کاروبار شروع کرتے ہیں بزناس سکائی بز بٹکوین بٹکوین سکائی بز یہ شروع کر لیتا ہے اور پھر جینا ہم علماء کرام اور مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جائز ہے نہ جائز ہے اس طرح تو شروع انہوں نے کیا ہے انہیں شریع اصول پرنسپلز زوابط اخلاقیات اٹیکیٹس ان چیزوں کا خیال رکھا ہے نہیں پھر ہم مفتیوں کو بتاتے ہیں اس کو اب جائز کرو جو مسلمان کوئی کاروبار شروع کرے قریب کے مفتی صاحب سے پوچھ لے جو اس کا معتمد ہو اس طرح فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے فیملی مفتی گویا کہ کہ بھئی ہم ان سے مسئلے پوچھتے ہیں وہ ہم ان پر یقین کرتے ہیں وہ اپنے خود یا اپنے اصاتذہ سے پوچھ کے آپ کو بتا دیں گے تو کاروبار صحیح کرو حرام میں برکت نہیں ہوتی دعا قبول نہیں ہوتی انجام صفر ہوتا ہے لہذا آپ ان چیزوں کا خیال کریں کہ بزناس سکائی بیز ٹائنز شینل کپنی بی فار یو بٹکوین اس طرح مختلف اپس اچھا بٹکوین ہم کہتے ہیں اس طرح ایک ہزار ہے کوین سے آگے بٹ لگوئے تو یہ بٹ اس طرح ایک ہزار اور بھی ہیں وہ اور ملکوں میں اور ہر ایک بعد میں کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور پاکستان کے ویبسائٹ پر جایا کرو جو گورنمنٹ ویبسائٹ ہے وہاں سے معلوم کر لیا کرو اس طرح کرپٹو کرنسی میں انہوں نے کاروبار کو منع کیا ہے ہمارے ہماری حکومت تو اب اس پر اس میں کاروبار کرنا یہ مکروح تحریمی ہے یہ بات یہ ہے کہ ان کے جنا آفیسز نہیں ہوتا ہے یہ بات یاد رکھو آفیسز نہیں ہوتا ہے جو آپ کو دعوت دے کالج یونیورسٹری کی لڑکی ہیں لڑکے اس میں زیادہ مبتلا ہیں جو آپ کو تپوسو کا خیر دے کلو کا اسلام علیکم بھائی جان چل چلو ایکسپریس ہائیوے سیدھے اچھا جی تو میں آپ عدرت کے سامنے عرض کر رہا تھا ہلو تو ان کے آفیسز نہیں ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ان پر پابندی ہوتا ہے ہاں پر آفیس کیوں نہیں ہے آفیسز کیوں نہیں ہے تو بہرحال حرام سے بچیں یا اتی الانناس زمانن لا یعبال المر امن الحلال اخذ امن الحرام رواہ مسلم او کما قال صل اللہ علیہ وسلم تو آپ نے حرام سے بچنا ہے حرام سے بچنا ہے ٹھیک ہے جی اللہ ہماری افادت فرمائے اور جن کو پیسے چاہیے حلال حرام کی کوئی ان کو تمیز ہی نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے وہ کمائے ان کے جو بڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کو مطمئن کرو ہاں یہ بھی زبردست بات ہے ہم کو مطمئن کرو جاؤ اپنا کام کرو اللہ کے اندر ہم کو مطمئن کرو تب ہم مانیں گے جو بڑے ہوتے ہیں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ناجائز ہے کہ رہے ہمارا افلان آدمی کہتا ہے جائز ہے اب اس سے پھر بات کرنی پڑتی کہ رہے مجھے مطمئن کرو جواب ڈاکٹر سے آپ نسخہ لکھتے ہیں پریز بتاتا ہے دوائی دیتا ہے تینوں چیزوں کی وجہ کیا ہے یہ ہم راکٹر سے نہیں پوچھتے ہیں اگر ہم ہم کو حلال بتائیں ہمارا کیا فیدہ حرام بتائیں آپ کو ہمارا کیا فیدہ آپ نے ہم کو پانچہ دار روپے دینے بہت ساری چیز جیسے شیئرز ہے اب یہ جائز ہے اگر چار شرائط ہوں سٹاک اسٹینج میں یہ نہیں کہ ہر چیز کو ہم حرام کہتے ہیں برحال اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانہ اللہ رب العالمین وصل اللہ لنبی القریم کیجی حرام ہے کیا کیجی وہ پکچرز جو لگاتے ہیں اس طرح کلیکنگ کا کاروبار آیا تھا کہاں گیا ہوا میں اڑ گیا